کرکٹ سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورٹس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے اسلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنے دو سینئر ترین کھلاڑیوں شوہ ملک اور محمد حفیظ کی عدم موجودگی میں نیوز لینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز جیتنے میں کامیاب رہی شوہ ملک گردن پر گیند لگنے کی وجہ سے چوتھے میچ کے بعد وطن واپس آئے جبکہ محمد حفیظ کو ٹیم انتظامیہ نے تینوں ٹی ٹونٹی میچز میں بنچ پر بٹھایا کئی کرکٹ مائرین کے مطابق نیوز لینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی میچز سے محمد حفیظ کو ڈراب کر کے ٹیم انتظامیہ نے سینئر کرکٹر کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ اس فارمیٹ میں ان کے پلان کا حصہ نہیں ہیں پچاس ٹیسٹ دو سو ونڈے اور اکیاسی ٹی ٹونٹی میچز کا تجربہ رکھنے والے سنتیس سالہ محمد حفیظ نے کیویز خلاف ونڈے سیریز میں دو نفس سینچریاں بھی بنائی لیکن ٹی ٹونٹی سیریز میں بنچ پر بٹھے رہے محمد حفیظ اگست دودہ سولہ کے بعد سے ٹیسٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور آپ بولنگ ایکشن مشکو قرار دیے جانے کے بعد ان کی بیٹنگ میں غیر مستقل مزاجی ٹیم سے باہر کرنے کا سبب بن رہی ہے ذرائع کے مطابق محمد حفیظ ٹیم انتظامیہ کے ایندہ سال ورلڈ کپ کے پلان میں بھی شامل نہیں ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی اور ویڈیوز آسل کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل سپورس نیوز کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی